السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی عورت رمضان مبارک کے مہنہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ حائزہ ہو گئی مثلاً اس کے حیز کا دن جو ہے رمضان مبارک کے چند دن پہلے ہی شروع ہو گیا اب رمضان مبارک کا مہنہ آ گیا تو کیا اب رمضان مبارک کے مہنے میں وہ روزہ حالت حیز میں رکھے گی یا نہیں رکھے گی اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب تک حالت حیز میں ہے تو اس پر جو ہے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے اس حالت میں تو نماز ماپ ہے لیکن حالت حیز میں جو ہے جو روزہ جو چھوٹ جائے تو بعد میں جو ہے ان روزوں کا جو ہے قضاء کرنا اس پر فرض ہوتا ہے مثلاً اس کے جو ہے حیز کا دن ختم ہوا دو رمضان کو تین رمضان کو یا پانچ رمضان کو مثلاً پانچ رمضان کے اس کے حیز کا دن ختم ہو گیا اب چھٹے رمضان سے جو ہے وہ روزہ رکھنا شروع کرے گی اور جو ادھر جو پانچ چھے دن جو ہے چار دن پانچ دن جو ہے اس کے رمضان مبارک کا جو روزہ چھوٹ گیا ہے تو بعد میں جو ہے کسی دوسرے مہنے میں اس کی قضاء کرے گی اس کا قضاء کرنا اس کے اوپر فرض ہے لیکن حیز کے حالت میں روزہ نہیں رکھے گی امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ